اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مزز ناظرین کو حشمدید دوستو افغانستان میں طالبان کیا اقتدار حاصل کرنا اور اس کے بعد مختلف قسم کی افواہیں اروج پر تھی کہ طالبان کے سپریم دیڈر حیبت اللہ اہنزادہ شاید بیماری کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ سامنے نہیں آ رہا ہے مگر طالبان کی قیادت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جب مناسب موقع آئے گا تو وہ سامنے آ جائیں گے اب ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان کے سپریم دیڈر حیبت اللہ اہنزادہ کندہار میں پائے جاتے ہیں جو اپنے سپاہیوں اور اپنی عوام کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب وہ تمام افواہیں دم توڑ گئیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ملہ برادرز اور دیگر طالبان کے درمیان مسائل ہیں لیکن اب ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کے سپریم دیڈر زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارے حکامات ان کی مرضی کے مطابق ہو رہے تھے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو فلاہی طور پر تو تقریبا تمام ممالک طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں مگر حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے ابھی تک کوئی بھی ملک سامنے نہیں آ سکا طالبان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دنیا ہمیں تسلیم نہیں کرتی تو پھر وہ ہم سے کسی قسم کے تعاون کی امید نہ رکھے اب یہ دیکھنا ہے کہ طالبان کے سپریم لیڈر کے سامنے آنے کے بعد دنیا اپنے رویہ کے بارے میں کیا کرتی ہے اور دیگر ممالک اس کو کس انداز سے دیکھ کر افغانستان کے ساتھ تعلقات کو کس طرح لے کے جاتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ